السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ جی و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منہ سوال یہ تھا کہ تحجیت المسجد ہوتی ہے اور تحجیت الوضو تو یہ علاقہ علاقہ ہیں یا ایک ہی ہیں دونوں بسم اللہ والحمدللہ و السلام علیہ وسلم بھائی کا سوال ہے تحجیت المسجد کے بارے میں اور تحجیت الوضو کے بارے میں یہ دونوں دونوں ہی نفلی نمازیں ہیں اور دونوں ہی الگ الگ نمازیں ہیں تحجیت المسجد کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو دو رکات پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھ ہو اس کو تحجیت المسجد کہا جاتا ہے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو دو رکات پڑھے بغیر ہم مسجد میں نہیں بیٹھیں گے اگر جماعت کھڑی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت ہم کو تحجیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسجد میں داخل ہو کر کے نماز پڑھنا مطلوب ہے جب جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں آل لیڈی بغیر نماز پڑھے نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ کی تحیت المسجد اسی فرض نماز میں داخل ہو گئی یا اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ جو ہے فجر کی دو رکات سنت پڑھنا چاہتے ہیں ایسی صورت میں بھی آپ کو الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو رکات پڑھنا جو مطلوب تھا بیٹھنے سے پہلے وہ آپ سنت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی تحیت المسجد بھی ہو گئی تو بہرحال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اگر کوئی اور نماز نہیں ہے آپ کے سامنے تو کم سے کم دو رکات نفل پڑھ کے پھر آپ بیٹھئے اور اگر کوئی نماز آپ کے سامنے ہے جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو تحیت المسجد اسی کے اندر داخل ہو جائے گی یہ تحیت المسجد کا مطلب ہوتا ہے اور وضو کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب بھی وضو بنائیں جب بھی جب بھی وضو بنائیں تو دو رکات کم سے کم نماز پڑھ لیں سنت اور اس کا بہت بڑا عجر ہے اس کو کچھ لوگ تحیت الوضو بھی کہتے ہیں غالباً بلال رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یا کوئی صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ان کے سب سے اچھے عمل کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی وضو بنایا میں نے جب بھی وضو بنایا تو اس کے بعد میں نے نماز پڑھی تو آپ جب بھی وضو بنائیں تو آپ کے لئے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے اب بعض صورتوں میں یہ وضو والی جو نفل نماز ہے یہ دوسری نماز کے اندر داخل ہو سکتی ہے جیسے آپ نے وضو بنایا آپ اثر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب آپ کو الگ سے دو رکات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وضو کے بعد نماز پڑھنا تھا وہ نماز آپ نے پڑھا چاہے اثر کی نماز پڑھا زہر کی نماز پڑھا یا کسی نماز کی آپ نے سنت پڑھا اگر کوئی نماز آپ کے سامنے نہیں ہے تو وضو بنانے کے بعد دو رکات نماز پڑھ لینا آپ کے لئے سنت ہے اگر کوئی نماز سامنے ہے تو یہ وضو والی سنت اس کے اندر داخل ہو جائے گی تو یہ دونوں نمازوں کا مطلب ہے یہ دونوں کوئی نیستی دیکھیں ہویدنوں کوئی نماز پڑھنا گیار بسر کا ڈ Army ہمارے پڑھے پڑھے